جینا رب کو ڈر گیا اللہ کریم فرمانے میں رزق بے حساب دیاں گا ایک سا بینا پہنجی لوڑ پہنگی جی جا تھا ماریا تو ایک آننا بھی نہ نکلیا بیگے سیٹ دے ہوگے کہ اندھنے میری اللہ میں لینے بھی تیرے کولوں نے میں منگنے بھی کسے کولوں نہیں بولو دین والا کونے یقین جانو کہ ساڑھا ہو جائے ایمان ہو جائے نا اللہ باگ سانو کی تھوڑ رہے نہ دوے ایک صحابی کہنے کہ یا اللہ میں لینے بھی تیرے کولوں نے میں ایچھے بیٹھا میں جانا بھی کتے نہیں چوہاں نکلیا بیلے چوہاں کھڑے کھڑے بھی جو چوہاں نکلیا انہیں اپنے موں دے اندر ایک سونے دا دینار پایا ہے لیا کے صحابی دے گے رکھ دیتا پھر کھڑے چوہاں پھر نکلیا موں میں سونے دا دینار بولو سونے دا سونے دا دینار لیا کے صحابی دے سامنے رکھ دیتا ہے پھر بیل اندر چلا گیا تے پھر گیا پھر آیا یعنی سولا دینار سونے دے سولا دینار لیا کے صحابی دے گے رکھ دیتے ہیں تے پھر گیا تے ستاروہ دینار سرخ رنگ دا کپڑے سرخ رنگ دا کپڑے ہیں او دے اندر جناب ایک دینار ہے اصلا چوہے نے موں اندر پایا ہے لیا کے تے او دے سامنے رکھے آئے تے جان لگیا پوشل حالہ آگیا پوشل حالہ آگیا چوہاں زبانے حالہ جاندہ پتا کی کہہ گیا ہے بس وئی جنہی ڈیوٹی میرے رابڑے لائی سی ہونی میں پوری کر دیتی ہے بس وہ جنہوں سے کہنے بائے بائے اب بولو بائے بائے چوہاں پوشل لگیا کہنے لگا بس وئی جنہی رابڑے ڈیوٹی لائی سی میں پوری کر دیتی ہے صحابی رسول نے کپڑا کھولیا دے ستاروہ دینار کپڑے اندر بند سولہ میں چکے ویچ رکھے دے گنڈ ماری نبی علیہ السلام دے کول آگیا ہے وہاں صحابہ میں توڑے ایمان تو قربان صحابی رسول دے دل اندر خیال آیا پتا نہیں میرے واتے حلال بھی نے کہ نہیں نبی علیہ السلام کو گئے نبی علیہ السلام نو جا کے فرما دے محبوب جی میں رب کو لو ایسلام منگیا ہے تیرا بنے اینج دیتا ہے اے مرنا سارا معاملہ بنے ہیں محبوب جی میرے واتے جائز بھی نے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جی دو رب کو لو منگیا ہے تیرا اب پھر اینج عطا کرتا ہے اما بعد فعوض باللہ السمیح العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من زکر او انسا وہو مؤمن حضراتی گرامی قدر انتہائی پیارے بائیوں اور دوستوں قابل قدر اور قابل احترام معززات و مقرمات اسلامی روحانی ماہ اور بہن اللہ تعالیٰ دی توفیق نال سور نحل دی ستانوے نمبر آیہ کریمہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے اور میں حسب وعدہ جس عنوان دا میں پچھلے جمعہ وعدہ کیتا سی اس عنوان نو اس آیہ کریمہ دی روچنچ بیان کرنگا اللہ تعالیٰ نے انسان نو مٹی چو پیدا کیتا ہے اور پھر ساری انسانیت باب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت دا باب بنایا ہے چونکہ آدم علیہ السلام بھی مٹی چو نے اور انہ دی اولاد بھی ساری مٹی چو ہے اس اعتبار دینال سب دی بنیاد ایک ہے چونکہ چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی گور ہے چاہے کو کال ہے عربی ہے عجمی ہے جیڑا بھی انسان ہے او دی بنیاد ایک ہے او مٹی ہے اگلی بات پھر انسان کئی اعتبار دینال مختلف نے مثلا اے بات اپنے ذینچ بٹھا لو کہ ساری انسانیتی بنیاد ایک ہے او ہے مٹی اجیس سارے مٹی چو پیدا ہوئے آگے پھر کئی اعتبار دینال مختلف نے مثلا کسے دا رنگ کال ہے کسے دا رنگ سفید ہے کسے دا سرخی مائل ہے یعنی رنگ دے اعتبار دینال پھر کاد دے اعتبار دینال کسے دا کاد لمبے کسے دا درمیان ہے کسے دا بلکل چھوٹے کسے دا بلکل ہی چھوٹے یعنی رنگ دے اعتبار دینال کاد دے اعتبار دینال اور پھر اس تو بھی ذرا آگے چلیے مثلا کسے دا اللہ تعالی نے امیر بنایا ہے کسے دا اللہ تعالی نے درمیانہ بنایا ہے کسے دا اللہ تعالی نے بلکل غریب بنایا ہے یعنی انسانیت دی بنیاد سب دی ایک ہے مگر اگے جا کے کچھ حالتہ مختلف ہو جاندے ہیں حالتہ مختلف ہو جاندی ہیں مگر جڑی گال میں سمجھانی چاہنا ہو اے ہے کہ پامے حالتہ سب دیا مختلف نے مگر دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والا ہر انسان ایک بات دا متلاشی ہے کہ میری زندگی اللہ تعالی پر سکون بنا دے چاہے کوئی لکھا پتی ہے عوضی بھی دیل دی خواہش اے ہے کہ اللہ تعالی نے منو وسائل دیتے ہیں میری زندگی پر سکون گزرے ایک بچارہ ریڈی چلانوالا ہے ساری دیاری اور ریڈی چلاندہ ہے میرت مزدوری کردہ ہے پانچ سو سات سو ہزار پیہ لے کے کر جاندہ ہے اگر انہوں بھی پوچھے آجاوے تو وہ بھی اے ہی بات کہے گا کہ یار میں دن رات میند اس واسطے کرنا تاکہ میری زندگی پر سکون گزرے ہن ایک غالت ذہن چھ رکھو کہ ایک بندے نے اللہ تعالی نے دنیا دے سارے وسائل دیتے ہیں جے ہوتی زندگی پر سکون نہیں کہ سانو فے دس ہو کہ ساڑھی زندگی خوشحال کس طرح گزرے ساڑھی زندگی پر سکون کس طرح بڑھے میں انشاءاللہ آئی دے خطبہ جمعہ اندر ایسے ہی عنوان ورز کرنگا چونکہ اٹھ دن دے بعد کٹھے آنا ہوں دے کچھ میں تو آنو دساں کوئی تسی میرے کلو سنو کوئی تسی منو سمجھاؤ کوئی میں تو آنو سمجھاں دی کوش کرنا یعنی ایک کلاس ہے اٹھ دن دے بعد جڑی کلاس آٹھی ہوں دی ہے نا انو کلاس سمجھیا کرو کوئی غالت سمجھی کوئی سمجھائی کوئی منو دسی کوئی آپ تاکہ ایتھے بین والیاں بھی فیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ دے حضور اے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سمجھتا جتنے اب آپ بیٹھے نے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماتے کیونکہ عمل دی کمی ہے ہون میں انشاءاللہ تو آنو اے دسنا ہے کہ زندگی ساٹھی اچھی کیوے گزرے گی آج دا مضمون انتہائی اہم ہے اے جڑیاں میں وقت دے لے آدنال کوئی ساتھ آٹھییاں دس عمل تو آنو بیان کرنگا جس بندے تھا اے عمل ہو گیا انہا عملاتے انشاءاللہ او دی زندگی پرسکون گزرے گی اللہ تعالیٰ ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا اللہ غم دور کر دے گا اللہ مصیبتہ دور کر دے گا اور او دی زندگی انتہائی خوبصورت اور انتہائی پرامن اور پرسکون گزرے گی آئیے دا توجہ فرمائیے پہلا عمل اللہ تعالیٰ نے سور نحل ستانوے نمبر آیہ کریمہ چھ بیان کی تا ہے تو سنی اللہ تعالیٰ دا خوران فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکرن او انثام وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُهِيَنَّهُ حَيَاةً تَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِي مَا کَانُونْ يَعْمَلُونَ اللہ پاک فرمان دے نے جڑا بندہ ایمان لے آکے پھر نیک عمل کرے چاہے او مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے توجہ فرمانا ہے مَنَعَ مِلَا صَالِحًا جڑا بندہ ایمان لے آکے نیک عمل کرے میں توانو پچھرے جمعے میں اے بات بیان کی تیسی امام دے نال اللہ پاک نے امال صالحہ دا ذکر فرمایا ہے جڑا بندہ صرف ایمان لے آکے نیک عمل نہ کرے او دے ایمان دا فیدہ کوئی نہیں آئے توجہ کیجئے اللہ پاک فرمان دے مَنَعَ مِلَا صَالِحًا مِن زَكَرِنَا اُنسَان چاہے کوئی مرد ہوئے چاہے کوئی عورت ہوئے وَهُوَ مُؤْمِنُ تِم مُؤْمَنُ اُو نیک عمل کرے فَالَا نُحْيِيَنَّا هُو حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ فرمان دے نیک عمل کرنا تو آٹا کم ہے اللہ تو آٹی زندگی رو پرسکون بنا دے گا اللہ تو آٹی زندگی جو سارے دکھ دور کر دے گا اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اللہ سارے مسائب دور کر دے گا لیجئے پہلا عمل سنیئے عمالِ صالحہ نیک عمل کرنے اللہ فرمان دے حیاتًا تیبان میں اوہ دی زندگی پقیزہ بنا دے گا زندگی خوبصورت بنا دے گا آؤ لوگوں کو کوشش کرنی ہے انشاء اللہ کہ نیک عمل زیادہ تو زیادہ کرنے لو ہمیں دعا کرنے لگا جے آمین کہہ دینا اے میرے اللہ میرے سمید ہار مسلمانوں اللہ نیک عمل راج کے زیادہ کرن دی توفیق عطا کر دے اللہ باگ نے اگے فرمایا لذین آمنوا وعملوا صالحات توبہ لہم وحسن مہاب آؤ اے ہی آیت میں پچھلے جمعہ بھی انشاء اللہ سنائی ہے اللہ فرما دے نے جڑا بندہ ایمان لے آکے اچھے عمل کرے ایمان لے آکے بولو ایمان لے آکے نیک عمل کرنے نے تاں تے ساڑھے ایمان دا فیدہ ہوئے گا تو جے ایمان لے آکے نیک عمل کیتا ہی کوئی نہ تو پھر ساڑھے ایمان دا بولو فیدہ اللہ باگ نے فرمایا جڑا بندہ ایمان لے آکے نیک عمل کرے ایمان لے آکے نیک عمل کرے اللہ فرما دے نے توبہ پچھلے جمعہ پورا جمعہ میں توبہ دے پڑھایا نیٹ تے مجود ہے اللہ دی توفیق نل توبہ دے میں تین معنی بیان کیتے ہیں سن اونہ وچوں ایک معنی ہے خوشخبری خوشخبری توبہ دا دوسرا معنی کیا ہے مؤمنین دی پاقیزہ زندگی اور توبہ دا تیسرا معنی جڑا ذکر میں انشاءاللہ پچھلے جمعہ کیتے ہیں اللہ دی توفیق نل اور جیڑا بندہ ایمان لے آکے نیک عمل کرے اللہ پاقیزہ زندگی جنہوں اللہ پاقیزہ زندگی عطا کردے ہوئے میں نو دسو ایتو بڑی بھی پرسکون زندگی کو ہو سکتی ایمان لے آکے نیک عمل کرنے نے آئیے درا قرآن پاک جل اللہ پاک نے وعدے فرمائے عبادے فرمائے نے آؤ ان اللہ اللہ فرمان دے میں توڑے نل وعدہ کر رہے ہیں کسے نل میں وعدہ کروں وعدہ خلافی ہو سکتی ہے توسی وعدہ کرو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے ذرا مل کے بولے آجے جیدنل میرا اللہ وعدہ کرے پھر اللہ وعدہ خلافی میرے کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے توڑے کو ہو سکتی ہے تو جیدنل میرا اللہ وعدہ کرے ذرا محبت نہ بولو وعدہ خلافی اللہ کر دے اور اللہ نے ساڑنا وعدہ کی تا ہے ایمان لے آکے نیک عمل کرو وقت نماز پڑھو وقت روضہ رکھو جو اللہ پاکنے تو انہوں دیگر نیک عمال دسے نے انہوں نے عمال دے اپنی زندگی بسر کرو گے انشاءاللہ پھر وارے نیارے اللہ توڑی زندگی بھی پرسکون بنا دے گا انشاءاللہ قیامت والے دن جنت اللہ توڑے نام الارڈ کر دے اور دوسری طرف دیکھئے اور میں دو آیتہ توڑے سامنے پڑھیانے ایمان لے آکے نیک عمل کرنا زندگی پرسکون گزرے گی آؤ ذرا قرآن پاردہ دوسرا مقام بھی سنیے زرا اس مقام تے توجہ فرمایا جے ایک پاس ایک گندہ بندہ کی دے دا گندہ بندہ ہے بد خلا کے ہے بد کردارے انہوں کوئی پتہ نہیں دنیا دا کوئی پتہ نہیں دین والے پاسے قدی نہیں آیا اللہ پاگ نے ادھے بارے قرآن پاگ دی سورہ تاہا دے اندر اللہ پاگ نے بیان فرمایا وَمَن آرَزَان ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَاء وَنَّهَ شُرُحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَا رَبِّ لِمَهَ شَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِيرًا قَالَكَ ذَلِكَ عَتَتْكَ آئیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا فَوَقَ ذَلِكَ لِيَوْمَ تُنْسَا ہون اس آئیدہ میں ترجمہ توانو سنا لگیا خدا واسطے پوری محبت نار سنے اجھے توجہ نال اللہ فرما دے وَمَن آرَزَان ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَاء ایک بندہ جڑے بد کردارے بد خلا کے بد کردارے تے مشرق آدمیہ کی دیدہ گندہ آدمیہ اللہ فرما دے جڑا بندہ میرے تو اراد کردائے نیری شریعت و مو پھیر لیندائے وَمَن آرَزَان ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَاء اللہ کہیں دے میں او دی روزی نو تنگ کردینا ہاں او ذرا ہر بندہ جو پریشان نظر آرہے اللہ ماشاء اللہ ہر بندہ کہندہ مر گئے مر گئے لٹے گئے لٹے گئے کاروبار تباہ ہو گئے ملک دا حالات تباہ ہو گئے ملک تباہی دے دھانے دے پہنچئے ہیں میں سوال کرنا چاہنا اللہ دے بندو آج معیشت دا جنازہ کیوں نکل گئے ہیں آج معیشت نو اللہ نے تباہ و برباد کیوں کر دیتا ہے اس ساٹھا قصورِ اسی قدیہ پڑھنے والے بیکھیا ہوئے اللہ فرما دے وَمَن آرَزَان ذِكْرِ جڑا بندہ میرے ذکر تو مو پھیر لیندائے جڑا بندہ میرے قرآن تو مو پھیر لیندائے جڑا بندہ میری حدیث تو مو پھیر لیندائے جڑا بندہ جناب نیک عمال تو مو پھیر لیندائے جڑا بندہ نماز تو مو پھیر لیندائے فرمایا کہ میں عوضی معیشت نو تنگ کر دے آنگا ہے ہون جے دی معیشت دا بیڑا اللہ گرک کرے بولو کوئی ٹھیک کر سگدہ اس واتے سانو ٹھیک ہونا پہنے تا اللہ ساڑھی زندگی پر سکون بنائے گا اگلی گال سنے آجے فرمایا وَنَحْ شُرُحُوْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا اللہ فرما دینے میں اولانو قیامت والے انیا کر کے اٹھا وانگا کبران دے بھی جو ایسے بندے جو میرے ذکر تو مو پھیرن والے نے انانو قیامت والے دین میں انیا کر کے کبران چو اٹھا وانگا ایک اینگے کالا ربی لی مہا شرطانی آمان وَقَدْ كُنْتُ بَسِيرًا ایک کبران چو جدو انیا کر کے اٹھائے جانگے تے اللہ نو کہنگے اللہ اسی دے دنیا ویچے وین دے سان ساڑھیاں اکھان ٹھیکنے آج سانو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہے اللہ جواب اندر کی بیان فرمانگے قَالَقَ ذَالِكَ عَتَتْكَ آئیاتُ نَا اَوْمُ زَفَرْ کَلُنِي دے رہنے والوں سورِ تاہا جاگے پڑھ لے اجے اللہ پاگ نے جواب دیتا ہے فرمانگا قَالَقَ ذَالِكَ آتَتْكَ آئیاتُ نَا فَنَسِیتَهَا اللہ فرمان دے نے تو دنیا چی میں نو چھڑ دیتا سی آج تینوں میں چھڑ دیتا ہے تو دنیا چی میریاں ایتان دی پرواہ نیسی کر دا ہے تو میریاں ایتان نو نیسی مندہ میرے قرآن نو نیسی مندہ ہے اپنی من مانی دی زندگی بسر کر دا رہے ہیں اللہ فرمان دے وَقَذَا لِكَلِ يَوْمَا تُنسا آج میں تینوں پلا دیتا ہے لوگو خدا حواظ دیں اوہ جدوں خیامت والے دن رب نے پلا دیتا تے بولو ساڑوں تھے بچانوالا کون ہوئے گا آئیے لوگو نیک عمل کرو گے کوئی نشاء اللہ نیک عمل کرنے نے اللہ زندگی پر سکون بنائے گا آئیے درا توجہ فرمایا جائے دوسرا میں عمل بیان کر دیا فرمایا کہ من عمل صالحان من زاکاری ناؤ آئیے میں دوسرا عمل بیان کر دا جائے امام کیناء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عمل یاد ہو گیا نا ماشاء اللہ امان لے آگے نیک سارے بولو نیک عمل کرنے نے زندگی پر سکون گزرے گی آئیے دوسرا میں عمل بیان کر دیا لوگو تقوی ہے اللہ دا ڈر ہے اللہ دا خوف اپنے دلانج پیدا کر لاؤں اللہ فرما دے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجَا وَيَا رُزُقُهُ مِنَ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبَ اللہ فرما دے جڑا بندہ میرے کلوڈ ڈر گیا یقین جانو ساڑے دلانج اللہ دا ڈر نہیں دھار ہوئے نا اسی سچے مسلمان بن جائیے دعا کرو قبولیت اوقع دے کیڑی دعا اللہ قبول فرما لے اے میری اللہ ساڑے دلانج اپنا خوف پیدا فرما تھے یقین جانو تقوی تو مراد اللہ دا ڈر ہے جڑا بندہ اللہ دا ڈر اپنے دل چہے رہ گیا وہ کدھی خلطکاری نہیں کرے گا جڑا بندہ اللہ کو دھرنوالا ہوئے گا وہ کدھی دو نمبری نہیں کرے گا فراڈ نہیں کرے گا خلطکاریاں نہیں کرے گا اے عوضوں چیزوں دیاں رہے ہیں جنہوں ساڑے دلانج اللہ دا ڈر ہے اللہ پاگ نے بڑی کمال دی بات بیان فرمائیے اللہ فرما دے امام قینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علال فرما دیجئے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمَ خَرَجًا وَيَرْضُكُهُ مِنَ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبًا اللہ فرما دے نے جڑا بندہ میرے کلو ڈر گیا اللہ فرما دے نے جدے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا اللہ کئی دنے میں اُدھے واسطے سارے رستے آسان کر دیا اور جدے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا خدا دی قسمیں اللہ تعالی ساریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا اللہ تعالی سارے رستے آسان کر دے گا تظرہ محبت نہ بولے آجے جدے واسطے اللہ رستے آسان کر دے وے پھر او دی زندگی تنگ رہ سکتی ساڑھی زندگی تنگ کیوں ہے سی پریشان کیوں ہیں عمال نہیں کسی کر دے کوئی نہیں اللہ کو ڈر دے کوئی نہیں آؤ درہ دوسرا عمل میں بیان کر رہے ہوں اور اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے کو لو ڈر جاؤ میں تو آڈے واتے سارے رستے آسان کر دے گا میرے کو لو ڈر جاؤ میں تو آنو رزق بے حساب دے آنگا رزق بے حساب دے آنگا جیدہ رب حساب نہیں لے گا اللہ فرما دے میرے کو ڈر جاؤ میں تو آنو او تھو رزق دے آنگا جتو تو آڈا گمان بھی اور میں تو آنو وہ دعوت دی کر ویس نوان لگا بڑی پیاری جو غور کریا جو خدا دی قسم امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب بینا پیغمبر علیہ السلام دے بیٹھ گئے اور رزق لگا جے بے حساب ملن جیدہ رب جیدہ رب کو ڈر گیا اللہ کریم فرما دے میں رزق بے حساب دے آنگا ایک صاحب بینا پہنے جی لوڑ پہنگی جی جاتھ مارے آتے ایک آنہ بھی نہ نکلے آ بے حساب دے ہوگے کہ اندھنے میری اللہ میں لینے بھی تیرے کولوں نے میں منگنے بھی کسے کولوں نہیں بولو دین والا کونے یقین جانو کہ کہ ساڑھا ہے ہو جائے ایمان ہو جائے نا اللہ باغ سانو کوئی تھوڑ رہے نا دوے ایک صاحبی کہنے کہ یا اللہ میں لینے بھی تو آنے کولوں نے میں ایتھے بیٹھا میں جانا بھی کتے نہیں چوہا نکلے آ بے لے چون کھڑے کھڑوی جو چوہا نکلے آ انہیں اپنے موں دے اندر ایک سونے دا دینار پایا ہے لیا کے صحابی دے گے رکھ دیتا پھر کھڑوی جوڑ گیا پھر نکلے آ موں میں سونے دا دینار بولو سونے دا سونے دا دینار لیا کے صحابی دے سامنے رکھ دیتے ہیں پھر بیل اندر چلا گیا پھر گیا پھر آیا یعنی سونہ دینار سونے دے سونہ دینار لیا کے صحابی دے گے رکھ دیتے ہیں پھر گیا ستاروہ دینار سرخ رنگ دا کپڑے سرخ رنگ دا کپڑے ہیں او دے اندر جناب ایک دینار ہے ایسنا چوہے نے موں اندر پایا ہے لیا کے تے او دے سامنے رکھیا ہے تے جان لگے پوشل ہلا آگیا پوشل ہلا آگیا چوہا زبانے ہاں اللہ جاندہ پتا کی کہا گیا ہے بس وئی جنی جوٹی میرے ربنے لائی سی انہی میں پوری کر دیتی یہ بس وہ جنہوں سے کہنے بائے بائے اب بولو بائے بائے چوہا پوشل لگا کہنے لگا بس وئی جنی ربنے ڈیوٹی لائی سی میں پوری کر دیتی یہ صحابی رسول نے کپڑا کھولیا دے ستاروہ دینار کپڑے اندر بند سولہ میں چکے ویچ رکھے دے گنڈ ماری نبی علیہ السلام دے کول آگئے وہاں صحابہ میں توڑے ایمان تو قربان صحابی رسول دے دل اندر خیال آیا پتا نہیں میرے واتے حلال بھی نکے نہیں نبی علیہ السلام کو گئے نبی علیہ السلام نو جا کے فرما دے محبوب جی میں رب کو لو ایسرہ منگیا ہے تیرا بنے اینج دیتا ہے اے میرے سارا معاملہ بنے ہیں محبوب جی میرے واتے جائز بھی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جی دو رب کو لو منگیا ہے تیرا بھر اینج اتا کرتا ہے اے جے اللہ دی قسم بغیر حساب آئیے توجہ فرمانا دھر اللہ دا پیدا کیجئے آؤ زندگی پر اچھی گزارنا چاندی اور نیک عمل کرنے نے نمبر اور تقوی اختیار کرنا ہے آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دیکھ مقامتیں فرمایا ہے فرمایا اللہ فرمان دینے اے محبوب جی امام کائنا جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا لوگان دس دیو انہا بستی والے انہو دس دیو ولو انا اہل القرآن اے بستی ویچ رین والے انہو کہہ دیو اگر ایمان لے آن گیا منو وط قول فتح نا علیہم برقات من السمائی وال عرض اللہ فرما دینے جیڑا بندہ انہا بستی والے انہو کہہ دیو جیڑا ایمان لے آکے میرا دار اپنے دیل ویچ پیدا کر لوے اللہ کہیں دے میں آسمان تو بھی رزق دے دروازے کھول دے آنگا آتے زمین تو بھی کھول دے آنگا آؤ لوگو آج کیوں بارشا بند نے کدھی گور کی تا جائے کیوں ساڑھی فصل خراب بندیا نے کدھی گور کی تا ساڑھے عمل جدے بند گیا لوگو خدا واسد اسی مسلمان بن جائیے اے میرے اللہ میرے سمید جتنے کل قائنات اندر مسلمان نے اللہ مسلمان بن دی تو فیق تا فرما دے آئی ادھر توجہ فرمائیے غور کیجئے جو پہ گا میں دینا چاہ نوائے آؤ میں تیسرا عمل بھی بیان کر لگا جائے فرمایا کہ من عملا صالحا من زکر انسان وہو مؤمن فلا نحجی انہو حیات طیبان ولن جزی انہم عجر ہم بی احسن ما کانو یعمل او میں دو عمل بیان کی تے نے دو عمل بیان کر چک گیا ایمان دے نال نیک عمل نمبر دو اللہ دا در نمبر دن دعا زندگی چاند دے ہو نا ساڑھی پرسکون گزرے تیسرا عمل کی دعا دعا اللہ دے حضور کر یا کرو آؤ میں دعا نو سنن ترمزی دی روایہ سنن نبی رحمت علی 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 نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم نبی علی 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 جس وقت آدمی اللہ دے حضور ہتھ اٹھان دے علی یدی این یرد ہما سفر خائب تین نبی علی 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 جس بندہ اللہ دے زور ہتھ اٹھا لئی دے نبی پاک فرما دے اللہ حیابی کر دے اللہ حیابی کر دے اللہ قریم بھی نے فرمایا کہ اللہ نو ہاتھ خالی موڑ دے شرم ہوں دی اللہ نو بولو ہاتھ خالی کرنے لگے ہیں ہاتھ خالی لٹا دے اللہ نو شرم ہوں دی بلکہ امام کائنا جناب محمد صلی اللہ فرمایا کہ سفید والا والی رب بڑا حیاء کر دے سفید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا سجدے دی حالت اندر سجدے دی حالت اندر اللہ دعا بہت ہی قبول کر دے کیوں کہ جو بندہ صحیح دے دی حالت اندر ہوں دے بندے دے بو اللہ پاک دے ہاں نبی علیہ السلام فرما دے بندہ اللہ دے ہاں بہت قریب ہوں دے بڑے قریب ہوں دے ازان تے اکامد دے دے قبول دا وقت قبولیت داوقت ازانت جماعت درمیان نبی اللہ علیہ السلام فرمائے دعا کریا کرو اللہ کا اللہ پاک دیکھو دعا کریا کرو اور تیسرا نبی علیہ السلام نے طریقہ اور اوقع وقت بیان فرمایا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن بولو جمعے والے پتری اور بچے بیٹھ جا بیٹا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ازانت اکامت درمیان بولو رب دعا رد محبت نہ بولو رد نہیں کر دے سیدے دی حالت چھ دعا کرو رد نہیں ہوں دی اور نبی اللہ علیہ السلام فرما دے جمعے والے دن اے جنی کڑی جا رہی ہے نا اے جنی کڑی جا رہی ہے اے قبولیت دا ٹیم جے اے قبولیت دا ٹیم جے اللہ کو دعا کر دے ریا کرو چلو ایک دعا ہونا پا کر لینے ہیں اے دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ وارے نیارے انہیں نے اللہ میرے توڑے سارے خاتمہ ایمان تے فرما دے ایک اور دعا کر لیے یا اللہ گنے کا عرصی بڑے ہیں سیاہ کا عرصی بڑے ہیں یا اللہ قیامت والے نے حسابنا لمی بغیر حساب دے جنت عطا کر دی اے دیا سوڑی ہیں سوڑی ہیں دعا مجھڑی ہیں انہوں خواب دے اندر کریا کرو آئیے لوگا توجہ فرمایا جے دعا دعا رد نہیں ہوں دی نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا والا عمل ہے اللہ زندگی پر سکون بڑھائے گا آئیے چوتھا عمل بیان کر رہا اللہ دا ذکر ایدہ بہت زیادہ فقدان ہے میں ہاتھ نہیں کھڑے کرو انہیں کیسے دے میں نے یہ کم کر دا ہونہ ہر بندے نو پتا ہونا ہے صبح دے اذکار کننے کی تے نے تے شام دے اذکار کل کننے کی تے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح شام دے اذکار بولو بولو صبح شام دے اذکار نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان نو ذکر دے نال ترکھیہ کرو سب تو بہتر زبان او ہے جو اللہ دے ذکر نہ تر رہے سب تو بہتر دل او ہے جو ہر وقت اللہ دا شکر ادا کرے آئیے توجہ کیجئے جو پیغام میں دینا چاننا رب دیل اضاعت راضی رہیے اللہ دا ذکر کرنے ذکر صبح شام دے اذکار نبی علیہ السلام بنا لیجئے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دینا آمنوں وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُهُمْ اللہ فرمادنے او لوگ جڑے ایمان لے آئے او نا دے قلوب میں مطمن بنا دیتے نے اللہ دے ذکر دے نال او نا دے قلوب جڑے نے مطمن ہو جان دے نے کیونکہ جڑے انسان دا دے لے مومن دا دے لے اللہ دے ذکر دے نال تا روے دے تمنان اندر رہن دا آئے ہاو میں توڑے سامنے ایک بڑی اسرائیل دا واقعہ بیان کر دیاں تو سلام نے اللہ دی ذات انہوں دعا کر رہنے میری اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہنے اے میری اللہ امنو ایک ایسا بندہ وہ خواہ دے جڑا نبی نہ ہوئے تو انہوں سب تو زیادہ پیارہ ہوئے اور حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی دعا تے گو اور فرمایا جے حضرت موسیٰ علیہ السلام لو پتہ ہے روے زمین تے اللہ کریم نو اپنے نبی سب تو زیادہ پیارے ہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کچھ اس رنگ اندر کی تی ہے اے میری اللہ اے ایسا بندہ وہ خواہ دے میں اوہ دی زیارت کرنی چونہ ماہ جڑا تیرا نبی نہ ہوئے تو انہوں سب تو زیادہ پیارہ ہوئے اللہ باغ نے فرمایا میرے موسیٰ جی فلاں جگہ تے چلے جاؤں اوہ تے ایک بندہ ہے اے مینو بڑا پیارہ لگ دے تے اوجنا میرا نبی نہیں اے مینو بندہ بڑا پیارہ لگ دے پر میرا نبی نہیں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام چال دے چال دے پہنچے نے ویکھے چار پائی دے اوہ تے ایک بندہ لیٹے ہے ہڈیاں دا پنجر بنیا ہوئے ہیں لوگوں ایک ماس دی بوٹی ہو دے جسم تے نظر نیاری انتہائی بیمارے اور جناب حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے بھی کہاں حرام تے پریشان ہو گیا اللہ ایک واری آسمان والے ویندے نے ایک واری اس بندے والے ویندے نے تے دل اندر خیال کر دے نے کہ اے بندہ اللہ انہوں بڑا چنگا لگ دے وجہ کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے میں اوہ دا مووے کے آتے زبان ہل دی نظر آئیے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا کان اس بندے دے مو دے قریب کیتے جڑا ہڈیاں دا پنجر بڑیا ہویا انتہائی علال دی حالت اندر بیماری دے آلم اندر ہے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا کان اس بندے دے مو دے قریب کیتے اوہ بندہ اپنی زبان تو پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتحان لیندی خاطر فرمایا ہے اوہ اللہ دیا بندیا ہے جس رب نے تیرا جسم اینجدہ کر چھڑیا ہے پھر بھی اللہ دا شکر ادا پیا کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور امتحان گل کہی ہے جس رب نے تیری احالت کر دیتی ہے پھر بھی اس رب انہوں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر پھر بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ حول ولا قوت الا باللہ اوہ خدا واسطے گل غور دینا سنے آجے اے بندہ جواب اندر کی کہہ رہے ہیں اے اللہ دے نبی موسیٰ جیت اسی منوے گل کہہ رہے ہو میں اس رب دا شکر ادا کیوں نہ کریں جیسا اللہ نے میری زبان اپنے ذکر واسطے باقی رکھیا ہویا ہے حجے میں اللہ دا کیوں نہ شکر دا کریں اللہ نے منوہایا بے کو سارے عذا میرے ٹھیک نے اللہ نے تعلومی سارے عذا ٹھیک دیتے نے اللہ نے تندرستی بھی دیتی ہے اللہ نے طاقت بھی دیتی ہے اللہ نے حمد بھی دیتی ہے خدا واسطے اللہ دے ذکر نو اپنا معمول بنا لو کیونکہ اسی ذکر اللہ دا چھوڑ دیتے پریشانیاں ساڑا مقدر بن گئیاں نے آؤ ذرا توجہ فرمایا جیسے واتے امامِ قائلہ جنبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے افضل و ذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر اللہ دے ہاں لا الہ الا اللہ لوگوں چال دیاں پھر دیاں لا الہ الا اللہ پڑیا کرو چال دیاں پھر دیاں سبحان اللہ پڑیا کرو چال دیاں پھر دیاں اللہ اکبر پڑیا کرو چال دیاں پھر دیاں لا الہ الا قوت الا اللہ پڑیا کرو کیونکہ امامِ قلقائنا جنبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ فرما دے رب دے ارش دے تھلے جنے خزانے نے ثابتوں بڑا خزانہ لا حولہ ولا قوت الا اللہ آؤ میں جمعہ دا پیغام تو انہوں دے کے جا رہے ہیں اللہ دے بندیوں لا حولہ ولا قوت الا اللہ اس وظیفے نو قدی نہ چھڑے آج Experim جدہ بندہ اپنی زندگی امامول بڑا لے لا حولہ ولا قوت الا اللہ چال دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں آم دیاں جن دیاں سائیکل چلان دیاں موٹر سائیکل چلان دیاں گاڑی ڈرائیو کر دیاں جدہ بندہ اپنی زبان تو لا حولہ ولا قوت الا اللہ پڑھ دا رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دی زندگی جو سارے دکھ دور کر کے اللہ پاگ ساریاں رحمتہ دے دروادے کھول دین دینے اللہ او دی زندگی نو پر سکون بڑھا دین دینے اس وعدتے میرے محترم بھائیو اے جڑے وظیفے نے اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ لا الہہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے جڑے وظائف نے انہا نو چھڑنا نہیں اللہ سانو ہر وقت اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرماتے ہیں آؤ اے فقدان بڑ گیا ہے فقدان ہے خدہ دی کا سام ہے سانو ہرگلہ بڑیاں یادنے صبح شام دے ذکار یادنے آؤ میں سیدنا خالد بن ولید اواخیہ بیان کر دیاں امام کائنات علیہ السلام دے اے بہت عظیم صحابی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جنگ جو صحابی نے علاقے فتح کر دے کر دے فتح کر دے کر دے ایک علاقے اندر پہنچے لاکے والے کین لگے اس بستی والے کین لگے خالد اے لوگ بڑے سالم نے انہا نے تو انہوں زیر دے کے مہر دے نے خالد بن ولید فرمان لگے او کی اندر لے آؤ پیالہ پر کے لے حمدہ گیا خالد بن ولید نے سارا پیالہ زیر دا پی لیا کچھ بھی نہیں ہویا کہنے لگے ہو رہا ہے تو انہا کیا یار یہ تے مارا جا چکھ لیے تے بندہ باچدانی گل کیے تو انہوں کیوں نہیں کچھ ہویا کہنے لگے آؤ تو انہوں میں ایک حدیث سنا دیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ 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 لائے ذر و معصمہ شیعن فی الارضی و لا فی سماوہو السمیر علیف نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا صبح تینواری پڑھ لو شام لو تینواری پڑھ لو زمین و آسمان بھی کوئی شہ نقصان نہیں دے سا گئی کہنے لگے آج میں سویرے میں پڑھی سی دعا میں پڑھی زندگی دا معمول بنا لے آئے اور فرمادہ نے میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تا اتنا یقین ہے میں پتا سی میں زہر پی لماں گا میں کوچھ نہیں ہوئے گا کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان دی کوئی شہ نقصان نہیں دے سا گئی ایسا ایمان لیاؤ خدا دی قسمیں اے صبح شام دے ذکار کار چھپے ہوئے بزارہ اندر اور لیاؤ اپنی پاکٹ اندر رکھو جیبہ دے اندر رکھو صبح دے ذکار کی دیئے شام دے ذکار کی دیئے اے جی تو کرونا پہلا آیا تھا نا پہلی لہر آئی سی کرونا دی خدا دی قسمیں بڑے بڑے لوگ ڈر گئے سن بڑے بڑے لوگ ڈر گئے ہرے کی ہو گیا ممبرتے بیٹھا ممبرتے کھڑا خدا دی قسم میرے دل سے کھواری بھی ڈر نہیں پیدا ہے اور میں کیا مرناتے ہیں بولو مرناتے بولو مرناتے ہیں بسم اللہ اللہ دی اللہ یا در رو لوگ نہ ہاتھ نہیں سی ملان دے ہاتھ نہ 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 کرونا ہو جائے گا اے جو گلے نہیں سی مل دے کرو میں ہاتھ بھی ملائے میں گلے بھی ملے ہاں سارا کچھ ہاتھ وڑے سامنے جیندہ جاگا اللہ دی قسمیں وہ کئی جڑے کرونا تو انہیں ڈار دے سینا میں بیکھے مر گے بچھا رہے فوت ہو گئے وہ بوتیں ڈار دے ہی نا وہ لگے گئے جنہاں نے پروائی نہیں کی تھی اور انہوں کو جہاں اور میرے مطرم بھائیو ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے جنہاں مل کے بولو حضور دی بات غلط ہے نہیں ہو سکتی اپنی زندگی دا معمول بنا لیجئے کئی ایسے سو وہ شامدکار نے نبیلہ السلام فرمان دے کہ کارلو اللہ تو اڑے واسطے کافی ہو جائے گا اللہ تو اڑی حفاظت کرے گا پائی محمود جان دے نے اس بندے نے پائی اپنا جوید بھی جان دے نے میں ہوں ناڑی لینا ایک ٹرانسپورٹر نے ساڑے ہوتے بھائی بھائی جیدو کرونا آیا تھی نا میرے والے بے کھو دا پیسہ نا پیسہ پیسہ نہیں کرونا کرانا بہہ دا اب بول دے نہیں انہیں کی گیتا ڈریور آیا صاحب دے اڑواستے انہیں گڑی دا تھوڑا آج یا شیشہ لایا تھلے اوہ صاحب علی پرچی پھڑی سا حفظو کیتا تجیدو پیہ دے دی واری آئی نا تو اینے پیہ سان اینے انہیں گا باؤ جی انہیں سارا شیشہ تھلے لا پیہ پھاڑ لے میں آگئے دے انہوں نہیں کرونا لگا انہوں نہیں بول دے انہوں نہیں کرونا لگا پرچی کرونا لگا سی اتنی کرونا لگا اس وعد صبح و شام دے دکار کرو تو انہوں کچھ ہوئے گا آئیے لوگو زندگی پرسکون بڑھائیے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں غور کی دیئے توجہ فرمائیے ارمیہ کے من عامیلہ صالحان من زاکارین آؤ انسان آؤ لوگو وہوا مؤمنون جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں آؤ میں پنجوان عمل بیان کرا زندگی پرسکون گزارنا چاہ رہے ہیں سبر کرنے سبر کرنے دکھ آجائے تکلیف آجائے سبر کرنے اللہ پاہ نے قرآن اندر فرمایا ہے اور میں اولا نبلوانکم بشی من الخوف والجوئے ونقس من الاموال والانفوس والسمراد و بشر سابرین اللہ فرما دے میں ضرور ازمان ہے میں توانو پوکھ دے کے بھی ازمان ہے میں توانو پریشانیاں دے کے بھی ازمان ہے میں توانو امن دے کے بھی ازمان ہے میر حال اندر توانو ازمان ہے میں توانو پھلاں دے کمی دے کے بھی ازمان ہے میں توانو پھل دے کے بھی ازمان ہے کھو کے بھی ازمان ہے اولادان دے کے بھی ازمان ہے کھو کے بھی ازمان ہے اللہ فرما دے و بشر سابرین جنہا بندہ سبر کر گیا او دے نال میمان اللہ فرما دے نو خوش خبری دے دیو اللہ فرما دے انہوں نے خوش خبری دے دے خوش خبری کا دیئے جنت دیئے آج سبر کر جا مانگے انہوں نے کوئی پریشانی آجائے دھوکھ آجائے ہون اللہ واللہ یہ سبر کر لوگے انشاءاللہ تو آڑی زندگی پر سکون بن جائے گی توجہ کرے آجے میں تو آنوں صحیح البخاری دیروہ سنا لگ گیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے مابین مسلمن یصیبہ اذن اللہ تلہہ انہو خطایا کماتہ تو ورہ کشہ جارہا ہے سیئل بخاری اندر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے تھے مسیبت آوے پھر سبر کرے مسیبت آوے تھے سبر کرے اللہ اوہ جنہ ساری چاٹ دینتا ہے گناہ بولو انہو فوتو انہوالا ہو گیا دکھتے ہوندہ ہے کوئی نقصان ہو گیا دکھتے ہوندہ ہے تو یہ مسیبت سبر کرو گے نہ فیدہ پتہ کی ہوئے گا فرمایا کہ میں اوہ دے زندگی دے سارے گناہ چاڑ دیاں گا گناہ ماف کر دیاں گا کماتہ فرمایا جو میں سکا درخت ہوئے اوہ دے اوہ دے پتے سکے اون نیری آوے تید ہوا آوے سارے پتے چاڑ جاندے نے اس طرح سبر کرنوالے دے سارے گناہی میں چاڑ دے آئیے درہ توجہ فرمائیے کوئر عمل بیان کرن لگا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی پرسکون بناندہ کوئر عمل ہے تبکل اللہ دی ذات تبکل پروسہ اللہ دی ذات کرنے کوئی کاروبار شروع کرو نا کوئی معاملہ ہے ہاں انہوں اچھے طریقے نال ہینڈل کر کے دوریاں اللہ دے ہوتے سوٹ دیو کہو اللہ مینو تو آڈی ذات پروسہ ہاں میں جو کورنات یوں کر لیا ہے ہون توقل میرا تو آڈے تھے پروسہ تو آڈے تھے سارے معاملات تو آڈے ذمہ نے یقین جانو کوئی میرے دے پروسہ کرے نہ ہو سکتا میں ٹھیس پوچھا دیا تو آڈے تھے کرے ہو سکتا تو اسی ٹھیس پوچھا دے ہو تجیڑا بندہ کہوے اللہ سونے ہاں میں تیرے دے پروسہ کیتا ہے اللہ پھر اسے بندے نو کدھی ٹھیس اللہ دے پروسہ کر دے ہو سڑ دیو اللہ ہوتے ڈیوریاں سڑ دیو ڈوریاں اللہ دی ذات دے ہوتے آئیے توجہ کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت تھلے لیٹے نے صحابہ اکرام بھی نہیں سفر تو آئے نا اب ایک کو نبی پاہدہ تو توقل تو نبی علیہ السلام بھی نہیں اسے درخت تھلے لیٹ کے سائے دار صحابہ بھی دور دور جی تھے تھے سائے لبہ لیٹ گئے نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار نہ درخت نالینج کر کے ٹانگ دیتی ایک نبی علیہ السلام دا دشمن آیا انہیں بیکھیا نبی علیہ السلام لیٹے نے انہیں تلوار لالی تلوار لا کے نمیان چکڑ کے نبی علیہ السلام جاگ آگئی آولی سلام نو کہیں لگا آج میرے قلطانو کون بچائے گا تو نبی علیہ السلام نے پورا نہیں ڈرے نبی علیہ السلام پورا خوفچ نہیں آئے جتو کہیں لگا میرے قلطانو کون بچائے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بچانوالا بولا کونے آپ فرمان دینے اللہ منو اللہ بچائے گا جتو اللہ دا نام سنیا تے ڈھر گیا کم گیا تلوار تھلے ڈک گئی نبی علیہ السلام نے تلوار چک لئی نبی علیہ السلام فرما دے ہون تو دس ہون میرے کولو تینوں کون بچائے گا ہاتھ جوڑ کے گھڑا ہو گئے ارسل اللہ معاف کر دے دوسری دے بڑے بڑیاں نوں معاف کرنے والے آئیے لوگ ایسا توقل ایسا توقل اللہ دے تو تے پروسہ کرنا ہے فرمایا ومئیہ توقل علاللہ فہوا حسبو اللہ فرما اندینے جینا بندہ میرے توقل کھار لوے اللہ کہیں دینے موت واسطے کافی ہو جاننا کافی ہو جاننا آئیے توجہ کیجئے جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں ایک اور عمل امام قائلہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی زندگی پر سکون چاندے ہو نا زندگی پر سکون چاندے ہو تے پھر توبہ استغفار اپنے گناہ ما دی بولو مافی یقین جانو دنیا تو چلے جانے ہیں میرے والے بے خوزرہ دنیا تو چلے جانے ہیں کوئی پتہ نہیں ایک لمحے دا بھی پتہ نہیں تے یار جے گناہ ہو جاوے فوری اللہ کو لو مافی مانگ لیا کرو نبی اللہ علیہ وسلم فرما جنے گناہ جے کو جاوے پیچھے نیکی کارلوے او نیکی ہو دے گناہ نو ختم کر دیتی تے کلیاں بیعک ہے نا کلیاں بیعک ہے آم میرے والے بے خوزرہ میں اکثر یہ گال کرنا ہوں یار اللہ نا لاڈیاں کریا کرو اللہ نال بولو اللہ نا لاڈیاں کریا کرو لاڈ کریا کرو اللہ نال بچہ اپنے باپنا لاڈ کرے باپ تے خدا دی قسمت ساری قائلات خرید کے دین اتیار ہو جانتا ہے تے جے قدی راب سوڑے اگے بیعک ہے تے رابنا لاڈیاں کیتیاں جانتا ہے رابنا محبتیاں کلیاں کیتیاں جانتا ہے تے رابنا کلیاں بیعک نہ کری اے جے ہاتھ چوکے تے کیا کرو گناہ گار میں آجز بندہ تیرا میں تیرے خیدار تے آگیا تُو سارے جہاں کا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ اے لڈیاں لڈیاں لا بھاگنا محبتیاں گلانے ہاتھ چوکے تے اے الفاظ کیا کرو گناہ گار میں آجز بندہ تیرا میں تیرے ہی دارتے آگیا تُو سارے جہاں کا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ انسان خطا کا پتلا ہے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بٹک بھی جاتا ہے جب ٹھو کر اس کو لگتی ہے پھر تیرے کی دار پہ آتا ہے تیرے دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں ہر دم یہی میری صدا اوہ گناہ گار بیکار میں بندہ تیرا میں تیرے کی دارتے آگیا اللہ نو کیا کرو میرے اللہ سونے آن میرا تیرے لعبہ ہے کوئی نہیں معافی چاہی دیئے جی دو بندہ اللہ نو کوئے اللہ میرا تیرے لعبہ ہے کوئی نہیں تے اللہ دے گناہ معاف کر دے گا اللہ فرما دے قرآن پاک دیئے بھی سنیئے فرمایا فَقُلْتُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا اے جڑیتِ کریم آجے آئیت ورد ذرا محبت کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ فرما دے فَقُلْتُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا یُرْسِلِ سَمَا لَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِيَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِيُونَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ آنَارًا اللہ پاگ نے چار پنچ گلنائیں سہت اندر بیان فرمایا نے اللہ فرما دے جڑا میرے کلو مافی منگے گا پہلی باتے ہوئے اللہ اُدھے گناہ ماف کرے گا جڑا بندہ اللہ کلو مافی منگے گا دوسرا فیدہ ہوئے گا وَيُرْسِلِ سَمَا لَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ کریم آسمان تو مسلح دھار بارشاں نازل کرے گا آج بارشاں بند کیوں نے ساڑھے گناہ مادہ نتیجہ ہے اللہ نے قرآن اندر بیان فرما دیتا ہے مافی منگوں حدادی قسمیں آج سارے مسلمان رل کے اجتماعی طورتے انفرادی طورتے اللہ کلو مافیاں منگ لینگے شام تو پہلے اللہ اپنی رحمت دی بارش انشاءاللہ ضرور برسا دے گا آئیے توجہ کیجئے جو پہ گا میدنہ چاری امار اور تیسرا فیدہ کی ہے اللہ فرما جڑا بندہ میرے کلو مافی منگ لے ہیں میں انہوں ماف بھی کر دے آنگا میں آسمان تو بارشاں بھی نازل کر آنگا اور اللہ کہیں دے گا میں انہوں مال بھی دنیا داتا کر دے آنگا میں انہوں بیٹے بھی عطا کر دے آنگا اور پنجمہ فیدہ اللہ کہیں دے گا میں مافی منگن والے نو جنت بھی دے دے آنگا جنت بھی دے دے آنگا آؤ جڑا بندہ اللہ کلو مافی منگے اللہ اوہ دی زندگی نو پر سکون بنا دین دینے آؤ لوگو آخری باتیں توجہ دین آل سنیے امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے زندگی اچھی چاند دے زندگی پر سکون چاند دے یو نا انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوئے تکلیف نہ ہوئے اے جڑیاں میں ساتھ گلہ بیان کر دیتی ہیں انہیں تو انہوں یاد دوڑیاں چاہی دیانے اٹھویں گار سنو شکر بولو بولو شکر اے اڈا عمل یہ نا شکر اللہ یہ دا کوئی کوئی ہے خوش نصیب جڑا کہیں دے اللہ دا شکر نہیں دے انہوں جنہوں پوچھے لو مارے گئے ہیں لٹے گئے بیڑا کر رکھو گئے نمائی پڑھ لیں اے ٹیم نہیں لگا تھا نمائی اللہ تو ٹیم نہیں لگا تھا انہوں جو مر گئے اور بولو اے ہندہ ہے کہ نہیں اور نمائی پڑھ لیں اے نمائی نمائی تو کوئی نہیں پڑھی دی مولوی جی دکان داری کریے کہ نمائی پڑھی انہیں پکھے مار لئیے میں نے ایک منگن والا تھی بڑا بندہ منگن والا میں نے وہاں کہا بابا نمائی پڑھ اندھا جو نمائی پڑھ لگ گیا تھا یا مال کون کٹھا کرے گا اندھایا کر لوں یا سفقدان بڑھ گئے قصور ساڑا گلہ اللہ دی ساتھ کر لے وہ جیڑا رب نے ساڑے نا رزق دعوازہ کیتے ہو تو رب نے دیڑا ہی دیڑے حساب قیامت آلے دیڑے نونے نہیں کبھا چوکرے آج آخری باتہ محبت نہ سنئیے شکر کرنے جیڑا بندہ شکر کرے گا اللہ جاندہ اللہ زندگی پر سکون بنا دے گا اللہ فرماندنے جو میرا شکر دا کریں گا میں تنہوں ہور دے آنگا دوسری اللہ دا شکر دا کرے اگر اللہ تو انہوں ہور زیادہ دوے گا آئیے لوگو نوہاں فیدہ نوہاں عمل سنئیے جنہ اللہ نے دیتے ہیں او دیتے گزارہ کرنے اللہ نے جنہ کو دیتے ہیں توانے کو جنہ کو اللہ پاک نے مسائل دیتے ہیں نام منگیا کرو دو در نہ جایا کرو جنہ اللہ نے توانو دیتے ہیں او دے تیمہینہ اپنا گزارہ کریا کرو کنات اختیار کریا کرو اللہ دا شکر دا کریا کرو آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث سنا لگیا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا انظرو الہ من ہوا اسفال امین کو میں ولا تنظرو الہ من ہوا فوق کو میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے تھلے والے لوگانو ویکھیا کرو اپنے دو تگڑے بندے نونا ویکھیا کرو یار نبی علیہ السلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی علیہ السلام نے کمال درجے دا قلیہ بیان فرما چوڑے آپ فرما دیں اپنے تو مارے بندے والے ویکھیا کرو ایک بندہ موٹر سیکل دے جا رہے اوہ کار والے والنا ویکھے اوہ کوے گا منہو کار کیوں نہیں ملی اوہ اپنے سیکل والے والے ویکھے جیڑا بندہ سیکل دے بیٹھا ہے اوہ موٹر سیکل والے والنا ویکھے اوہ ویکھے جیڑا بندہ پیدل جا رہے ہے اوہ کوے یار منہو اللہ نے سیکل دی تہرگو سیکل بھی کوئی نہیں موٹر سیکل والا کار والا بیک ہے اور کبھی یار سیکل میں نو اللہ پاک نے سیکل دو بچا کے اللہ نے موٹر سیکل داتا کر دیتا ہے اور کار ویچ بیٹھا بیند اید فارچونر والا بیک ہے لینڈ کروزنا تک دا پھر نانا میرے ویر اس رو دیکھ دل ویچ اللہ دا گلہ پیدا ہوئے گا تجڑا فارچونر تے بیٹھا ہے تے لینڈ کروز بیٹھا ہے اور ہوائی جاہد والے والا بیک ہے اللہ نے مینو جائے گی انہی دیتا ہے اس وقت نبی قائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلے والے والے ویک ہو اچھے بندے وال نہ ویک ہو آؤ لوگو آخری بعد میرا سلام ہے امام قائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بیان فرمایا ہے لوگو دسویں عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز 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 فرمایا فجر زہر عصر مگر بی شاہ اے پانچ نمازانے اللہ نے فرد گرا دیتیانے اللہ فرما دے یا ایہا اللہین آمن استعینو بی صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین اللہ فرما دے نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ کو لو مدد منگیا کرو اللہ تو اڈے نالے آج پریشانیاں کیوں نے ساڑھی زندگی تانگ کیوں ہو گئی ہے اسی نہ فجر دا فکر نہ زور دا فکر نہ اثر دا فکر نہ مگرب دا فکر نہ اشاہ دا ساڑھیا نمازاں ضائع ہندیاں نے ہندیاں رین سانو نمازاں دا فکر نہیں جے آو لوگو میں دعا کر دا جے آمین نہ کوئی زبان خموش نہ روے اے میرے اللہ میرے سمیت ہے جتنے آباب بیٹھے نے اللہ کول مسلمانا نو اللہ باجمال پانچ وقت دا نمازی بڑھا دے آو میں توانو سامنے ایک واقعہ بیان کر کے بعد ختم کر لگا جے آمر بن عبداللہ آمر بن عبداللہ آمر بن عبداللہ رحمت اللہ اللہ دے وڑی ہوئے نے لوگو ایسنا چار پائی تے لیٹے ہوئے تے چلے یا نہیں جاندہ بیٹھے یا نہیں جاندہ کھڑا نہیں ہوئے جاندہ مگرب داویلہ مگرب داویلہ معزن نے آکیا حیال الصلاح حیال الفلاح نماز کی طرف آؤ نماز کی فلاح کی طرف آؤ حضرت آمر بن عبداللہ رحمت اللہ آمر بن عبداللہ رحمت اللہ ایسنا کر کے ہلے جنبش اندر آئے اپنے ساتھیاں بھلایا کہنے لگے در آؤ آئینے کہنے لگے منہ مسیح تے لے کہ چلو کہنے لگے حضرت وڑی طبیعت دیکھو کس طرح میں تُسی اتھے نماز پڑھ لو حضرت آمر بن عبداللہ رحمت اللہ اللہ نے قمال درجہ دیباز بیان فرمائیے لوگو اے جو لوگ نمازان دی فکر کرنے والے نے کہنے لگے تُسی منوں کے اندھے چار پہیتے پڑھ لے حیال الصلاح حیال الصلاح دا مانا کیے حیال الصلاح آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آؤ فلا دی طرف اللہ دی قسمیں ساریاں محبتاں اللہ نے نماز اندر رکھ دیتیاں نے لوگو کائنات اندر پیسہ فلا دی جو گارنٹی نہیں نبی اللہ السلام نے نماز نو قامیابی قرار دیتا ہے آئیے توجہ کیجئے ایسرا دو بندیاں دے سہارے آرہنے آمر بن عبداللہ رحمت اللہ لے ایسرا پاؤ زمین تِلکیرہ بنان دے آرہنے ایسرا مغرب دا ویلے نماز دا ٹائمے آمر بن عبداللہ رحمت اللہ لے ایسرا جہاں پہلی سفچ لیا کے بٹھا دیتا گیا حضرت آمر بن عبداللہ رحمت اللہ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ اولادی قبر تے بے شما رحمت فرما دے ایک رکد پڑی ہے تے دوسری پڑھنی نصیب نہیں ہوئی تے نماز دے ویچی فوت ہو گئے نماز پڑھ دیاں فوت ہو گئے کیسی خوش نصیبی والی موت ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو نیک عمل نمبر دو تقوی نمبر تین دعا نمبر چار ذکر نمبر پنچ سبر نمبر چھے شکر نمبر ست تبکل نمبر اٹھ استغفار اور نمبر دو کنات اور نمبر دس نماز اے دس پوائنٹ میں بیان کی تیرے جیڑا بندہ انہتے عمل کرے گا زندگی انشاءاللہ اللہ پریشانیوں تو بچا گے دکھاں تو بچا کے تکلیف تو بچا کے اللہ تبارک و تعالی زندگی پرسکون بنا دے گا اقولکو لہذا وآخر دوائع الحمدللہ رب العالم